السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کہتا کہ حضرت گسل کرنے کے بعد انسان کا وضو کرنا ضروری ہے کیا کہ یا گسل کرنے کے بعد انسان وضو کرے گا یا صرف گسل کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ ڈائریک نماز پڑھ سکتا ہے یا گسل کرنے کے بعد ڈائریک نماز پڑھے گا تو اس کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو دیکھئے انسان نے جب گسل کر لیا تو گسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو جس انسان نے گسل کر لیا ہے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس انسان کا وضو ہو گیا وہ انسان ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے دوسری بات یہاں یہ بھی دھیان میں رکھیں اگر کسی شخص نے گسل نہیں کیا ہے صرف نہایا ہے یعنی گسل کرنے کا جس طریقے سے طریقہ ہے اس نے گسل نہیں کیا ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈال کے نہا لیا تو ایسی بھی صورت میں جو ہے اس کا جو وضو ہے وہ ہو جائے گا اور انسان کو جو ہے وہ دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں انسان جب نہاتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دھل جاتی ہیں تو پھر جو انسان نہا لے گسل کر لے تو اسے گسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی ہے تو جس انسان نے گسل کر لیا وہ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ